وہ وہاں پر پھر گٹ جوڑ کر لیں گے پھر مسلمانوں کے خلاب یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سب مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہندوستان کے ساتھ مل کر اور یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام مہدی کے اوپر اپنے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ان کے پاس لیٹس ٹکنولوجی ہوگی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امام مہدی اس وقت جب ہند لڑ رہا ہوں گے اس وقت بھی اپنی سوارڈ یوز کریں گے اور ان کے پاس کوئی ایڈوانس کسیم کی گن ہوگی حضرت اس وقت بھی ایڈوانس کسیم کی گن ہوگی جب آسمان سے آئیں گے یہ حاشر ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ امام مہدی جب غزبہ ہند دڑیں گے تو ان کے پاس کیا تلوار ہوگی یا کوئی گن ہوگی جس سے یہ جنگ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ کیا یوز کریں گے دیکھیں جب امام المہدی علیہ الرحمہ کا دور ہوگا تو اس وقت یعنی کہ غزبہ ہند جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ غزبہ ہند کی قیادت اور ورلڈ وارڈ تھری میں یا عالمی جنگ میں ہر مجدون میں جو جنگ کبرہ ہے عظیم جنگ ہے اس کے اندر جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہوگی وہ امام المہدی کے پاس ہوگی یعنی کہ وہ اس میں جو بھی مسلمانوں کا لیڈر ہوگا دراصل وہی امام المہدی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ امام المہدی کے مقام پر فیض فرمائیں گے جن کے ذریعے سے جن کو اللہ تعالیٰ زمین پر معمور فرمائیں گے اور جن کو کامیابی ملے گی وہ کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غزبہ ہند میں جن کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے جن کو ملہمت القبرہ میں جن کے قیادت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری دنیا کے اوپر ایک طاقت اور حکومت اور حکمرانی عطا فرمائیں گے وہی دراصل امام المہدی ہوں گے تو جو غزبہ ہند ہوگی تو اس میں تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہوگا یہ کہ جیسے ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ورلڈ وارڈ 3 تو سٹارٹ ہے عراق کے اوپر حملہ ہوا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا لیبیا کے اوپر حملہ ہوا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا شام کے اندر خانہ جنگی کی بھی صورتحال ہے اور عالمی طاقتیں بھی آپس میں وہاں پر برسرے پیکار ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے یمن ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے یہ ورلڈ وارڈ 3 کے انیشل ایونٹس ہیں مزید یورپ کی سائٹ پر بھی بات جا رہی ہے کہ یوکرین تک بھی بات پہنچ چکی ہے رشیہ نے وہاں عملہ کر دیا ہے اب جیسے سیریہ ہے اس طرح کے اور وار گراؤنڈز بھی ہوں گے جہاں پہ یہ طاقتیں آپس میں لڑائی کریں گی یعنی مسلمان علاقوں کو میدان جنگ بنائیں گے لڑیں گے آپس میں کچھ علاقے ایک سائٹ فتح کر لے گی کچھ علاقے دوسری سائٹ فتح کر لے گی اصل نقصان مسلمانوں کا ہوگا کیونکہ اس وقت اللہ تعالی نے دنیاوی مال و دولت سے ان تیل کے کوئوں سے ریسورسز سے مسلمانوں کو نوازہ ہوا ہے تو میدان جنگ میڈل ایسٹ بنے گا لڑیں گے یہ لوگ آپس میں اور اس کے بعد آپس میں بندر بانٹ ہو جائے گی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کے سارے علاقے نکل جائیں گے حتیٰ کہ صرف پاکستان یا فارسٹ کی کچھ ریاستیں رہ جائیں گی اب کیا ہوگا کہ پاکستان اس دوران میں ترقی کر رہا ہوگا یہاں پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ خلافت کا نظام ہوگا یہاں پر پریزیڈنشل سسٹم آ چکا ہوگا اسلامی نظام آ چکا ہوگا اس کی وجہ سے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہوگا اور کوئی اس کو رکنے والا نہیں ہوگا اور حتیٰ کہ یہ ویسٹرن لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم سے کرزے مانگنے والے لوگ تھے آج ہی ہم سے آگے نکل گئے ہیں لہٰذا وہ میڈل ایسٹ اور یہ سارے علاقے مسلمانوں سے لینے کے بعد ویسے ادھر اپس میں لڑے ہیں ریشن سائیڈ اور نیٹو سائیڈ وہ وہاں پر پھر گٹ جوڑ کر لیں گے پھر مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سب مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے ہندووں کے ساتھ مل کر ہندوستان کے ساتھ مل کر اور یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی جھنڈوں کے نیچے جمع ہوں کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی اور وہ مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسا بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹتا ہے جب مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت سے امام المہدی کی قیادت میں ایک طاقتور فوج ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اس فوج کا جو نشان ہوگا وہ بلیک سائن ہوگا کالا جھنڈا ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوگا صرف کالا نشان ہوگا کالا جھنڈا ہوگا اور ان کی مدد اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور قسم کے جنگی جہازوں سے فرمائے گا اب وہ عالم غیب سے بھی آزکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اللہ تعفیق دے سکتا ہے کہ وہ بنائیں لیکن میرا قیاس یہ ہے کہ وہ عالم غیب سے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید کئی پہلے سے بنے ہوئے پڑے میں ہیں مسلمان ان کو ڈسکور کریں گے اب مسلمان ان کے مطلب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ ٹیکنالوجی دے گا اب اس ٹیکنالوجی سے پھر مسلمان ان عالمی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا اور یہ ٹیکنالوجی ڈیفائنگ ہوگی اس طرح کی کوئی چیز دنیا نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اور وہ ان بیٹیبل ہوں گے کہ بہت تھوڑے یا بالکل نہ ہونے کے برابر فیول میں ان لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اڑ سکیں گے ریفیل کی ضرورت نہیں ہوگی پھر ان کے اندر جو پائلٹس ہوں گے وہ انتہائی یعنی جو پائلٹس ہوں گے وہ انتہائی یعنی کے باصلائیت بھی ہوں گے اور فیزیکلی اس طرح کے سٹرانگ ہوں گے کہ بہت جلدی وہ تھکیں گے نہیں کی طرف سے وہ لوگ ہوں گے جو ان جہازوں کو چلائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ویسے حشر جو ہے نا یہ اصول رہا ہے یہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فیرون کے دور میں جادوگروں کا بہت چل چلاو تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسا دیا کہ جو اجدہہ بن جاتا تھا اور وہ ان جادوگروں کے جو جھوٹے سام تھے ان سب کو کھا گیا یعنی جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا موجزے کے توڑ پر ان کا جھوٹا طریقہ کیا تھا جادوگری کا تھا اس کا صحیح یعنی نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوائن رسپونس آیا وہ اس قدر عظیم تھا کہ ان سب کے جادو کو کھا گیا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت دابوت علیہ السلام کے دور اگر مثال لے لیں تو اس دور میں تلواریں زریں اور اس طریقے سے یہ جو سامانے حرب ہیں اور آئرن ایج بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جس میں لوہا اور میٹل کی داتوں کی چیزیں بنانے کا بڑا رواز تھا اور ایک یہ ٹیلنٹ اور طاقت سمجھی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دابوت علیہ السلام کو ایسی صلحیت اتا فرما دی کہ ان کے ہاتھ سے کوئی اس طرح کی چیز نکلتی تھی یا ان کے ہاتھ کے اندر ایابلیٹی تھی کہ جب اس یعنی کہ وہ سونے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ مولڈ ہو جاتا تھا سوری نوٹ سونے کو لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ مولڈ ہو جاتا تھا جدر چاہتے تھے اس کو مولڈ لیتے تھے اس کو پگلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور وہ اس سے طاقتور زریں تلواریں یا جو بھی زنجیریں وہ بنا سکتے تھے تو اس دور کیا کاؤنٹر جو چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ٹکنالوجی یا جو ان کے پاس جھوٹا علم تھا جادو کا اس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے موجزے سے دیا حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں اس دور کی ٹکنالوجی کا توڑ اللہ تعالیٰ نے موجزے سے دیا پھر حضرت سلمان علیہ السلام جو حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں عطا فرمائی کہ جس کا اس دور کی ٹکنالوجی امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ان کے دور میں عربوں میں فساحت و بلاغت کا بڑا زور تھا وہ شیری مقابلے ہوتے تھے ان کے اپس میں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے کون زیادہ فسی بات کرے گا زیادہ بلیگ بات کرے گا کس کا شیر زیادہ وزن میں ہے بیلنسٹ ہے کس کا شیر زیادہ ڈیپ ہے مانی میں اس طرح وہ بہت زیادہ زبان کے اوپر گرفت کو بڑا ہم سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی کہ جو خود ایک موجزہ ہے حتیٰ کہ جب یہ صورت القوسر نازل ہوئی تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین آیات تھیں لیکن شیر میں آپ کو پتا ہے بند میں چار مصرے ہوتے ہیں جب دو شیر ملا لیں تو ایک شیر میں دو مصرے تو دو دو مصرے کر کے ایک بند بنتا ہے تو یہ جب خانہ کعبہ کے اوپر یہ لٹکائی گئی جیسے اس دور میں رواج ہوتا تھا کہ وہ جو سب سے اہم ہوتا تھا سمجھتا تھا کہ میرا شیر جو ہے وہ سب سے فسی ہے بلیگ ہے سب سے اچھا ہے کوئی ہے جو اس کے مقابلے کا شیر لائے تو جب تک اس کے مقابلے کا شیر نہیں آ جاتا تھا تو وہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا رہتا تھا اس کا شیر تو یہ جب وہاں پر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکائی گئی تو ایک عرصے تک کوئی شاعر اس کا توڑ نہیں لاسکا حتیٰ کہ ایک عرب کا بہت بڑا شاعر تھا جو بہت مانا ہوا شاعر تھا جب اس نے بھی دیکھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے توڑ کی شاعری عرب لوگ نہیں کر سکتے تو اس نے نیچے جو اس کا پوائنٹ آف ویو تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا کہ ما حاذا قول البشر یعنی وہ شیر کیا ہو گیا مطلب اس نے اپنے حساب سے شیر کیا حالانکہ یہ شیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شاعری نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے یہ کسی مجنوع کا قول نہیں ہے یہ بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا خطاب ہے اللہ کی بات ہے تو اس نے کہا ما حاذا قول البشر یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے تو اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دور کی جو ٹکنالوجی تھی اس دور کی جو ایڈوانسمنٹ تھی اس کا توڑ آ گیا قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزے کی صورت میں تو اس کو میں کہتا ہوتا ہوں انٹیلیکچول کرنسی جو انسانوں نے اپنی جو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی محنت سے کچھ حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کو موجزے سے توڑ کے دکھا دیتے ہیں کہ جو کچھ تم نے اچیف کیا تھا وہ بھی میرا ہی عطا کردہ تھا اور یہ دیکھو یہ جو موجزہ میں نے آسمان سے اتارا ہے اپنے نبیوں کو دیا ہے اپنے خاص بندوں کو دیا ہے یا ولیوں کی جو کرامت ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے یہ اس کا توڑ ہے جو تم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت زیادہ اچیفمنٹ کر لی ہے اسی طرح آج کے دور میں سائنس، ٹکنالوجی، کمیونیکیشن دیکھیں کتنی ایڈوانس ہے میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ پتہ نہیں کس شہر میں بیٹھے ہوں گے آپ کی آواز ابھی ہم سب نے ایسے سنی کہ جیسے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے اسی طرح یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ کے سوال کی وجہ سے دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گی کر کے دکھا دیتا ہے اتنا خوبصورت ہمومن بندہ ہوتا نہیں ہے تو یہ ٹکنالوجی آپ دیکھیں کہ یہ اس کونٹیکس میں دیکھے جائیں کہ یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسافر بھائی ان سے بھی بہتر انداز میں آپ مجھے دیکھ سکیں گے تو یہ جو ایڈوانسمنٹ ٹکنالوجی ہے جنگ سامانے حرب ہیں اٹومک بومز ہیں جہاز ہیں میزائل ہیں سب کچھ ہے کمیونیکیشن سسٹم ہے ریڈار سسٹم ہے اللہ تعالیٰ اس کا توڑ امام المہدی کو اطاف فرمائیں گے اور یہ انتہائی لوجیکل ہے میں نے ابھی آپ کو پوائنٹس کے ساتھ لوجیک کے ساتھ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا توڑ اطاف فرمائیں گے امام المہدی کو اور وہ ایڈوانس ٹکنالوجی ہوگی جس کا یہ ریاضت اور میند سے حاصل کی گئی ٹکنالوجی اصل میں نہیں ہے میند ریاضت یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی دہن ہے یہ بھی لیکن پھر اس کا توڑ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا تو یعنی اب آپ کو پوری بات سمجھ آگئی ہوگی کہ امام المہدی کے پاس تلوار ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ٹکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوگی کہ جس کے ذریعے سے پھر وہ غزوہ ہند کی قیادت کریں گے اور پھر اسی ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو میڈل ایسٹ کے علاقوں میں انہوں نے میدان جنگ بنایا ہے مسلمانوں کے علاقوں کو اس کو پھر دوبارہ ریکن کر بھی کریں گے اور پھر ان طاقتوں کو ان اپرنٹ میدانی جو زمینی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدای کا دعویٰ کر چکے ہیں ان کو پھر وہ شکست دیں گے اور پھر دوبارہ مسلمانوں کے کھوئے علاقے لیں گے بلکہ نہ صرف لیں گے بلکہ پھر یورپ بھی ہمارا ہوگا پھر امریکہ بھی سرنڈر کرے گا اور انڈیا تو ہمارا ہونا ہی ہونا ہے پھر پوری دنیا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حریف کے مطابق کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر اسلام داخل نہ ہو تو وہ پھر ہم سب دیکھیں گے جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اسمان سے تشریف لائیں گے تو پھر وہ تلوار استعمال کریں گے یا کوئی ایڈوانس گن ہوگی یا ٹکنالوجی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت دجال کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو چکی ہوگی اور وہ دجال کے ساتھ جنگ میں یہ جو مسلمانوں کی ٹکنالوجی ویسی اتنی ایڈوانس ہوگی وہ اس قدر استعمال ہوگی کہ آل موسٹ اور دجال کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ مسلمانوں کی یہ ایڈوانس ٹکنالوجی بھی اس کے سامنے پٹاخے اور پھل جڑیاں اور آتش بازی جیسے نہیں ہوتی بلکل بے ضررسی وہ لگے گی وہ ٹین چھس کر کے نہیں جیسے ہم دیکھتے کہ وہ چھوٹا سا پٹاخا چھس ہو جاتا ہے اس طرح لگے گی اللہ تعالی نے دجال کو اتنی ڈھیل دیوی ہوگی تو اس جنگ سے جو مسلمانوں کی اور دجال کے درمیان جنگ ہوگی اس میں بہت دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوگی اور ساری کے ساری ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آلموس ختم ہو چکی ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کرنے کے لیے موسٹ پروبولی اصل میں وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو دجال ان کو دیکھتے ہی پگلنے لگ جائے گا یعنی کہ اس کی جو طاقتیں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی وہ ڈیزول ہونے لگ جائیں گی تو پھر وہ جب اس کی طاقت نہ رہی وہ تو جب اس میں وہ جو اس کو سپر نیچنل تو نہیں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے کہ اس کو جو جدوی طاقتیں اس نے حاصل کی ہوئی ہوں گی شیطانی طاقتیں حاصل کی ہوئی ہوں گی جو ٹرکس ہوں گی وہ ڈیزول ہو جائیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی وہ سب اللہ تعالی لے لے گا تو پھر وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مچھر کو تش کر کے مار دو یا اس کو ایک تھپڑ لگا دو وہ مار جائے گا پھر تو اس کا یہ حال ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تلوار ہو یا امام مہدی کے پاس کوئی تھوڑا ہو کلارا ہو کوئی ڈنڈا ہو اس کو کسی چیز سے مار دو وہ تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو تو ٹکنالوجی شاید اس وقت جو ہے نا بالکل اپنے آخری مرائل میں ہوگی دم توڑے ہوگی تو اس کو غالباً کسی ڈنڈے کلارے تلوار یا جو بھی چیز ہوگی آویلیبل ہوگی اس ٹائم اس سے اس کو قتل کر دیا جائے گا میری انڈیسٹینڈنگ کے مطابق اصل ان تو اللہ کا ہے وہی بہتر جانتا ہے اور جب اصل واقعات ہوں گے پھر ہی ہمیں پتا چلے گا